بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے مطرمہ سعادہ کرام و میرے عزیز ساتھی السلام علیکم جس موضوع پر آپ سے لب خوشائی کرنے کا موقع ملہ ہے اس کا عنوان ہے حقوق العباد حقوق العباد کی دو اقسام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق العباد میں حسازہ کے حقوق والدین کے حقوق اولاد کے حقوق اور پروسنگ کے حقوق ہے ان میں آپ کو حسازہ کے حقوق کے بارے میں بتاؤں گا علم روشنی ہے علم روشنی سے اللہ کی پچان ہوتی ہے استاد اپنے شاگردوں کو جہلت کی طریقوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کے مرتبے کو بہت پسند فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے جس جب اولاد کے والدین کی جس طرح واجب ہے اسی طرح شاگردوں پر استاد کی عبد وآلہ واجب ہے استاد کا ذکرہ اس بات سے لگا جائے جب استاد پڑھا رہا ہو تو اس کی بات کو خموشی توجہ سے سننا جائے استاد کی غیر موجودگی میں اچھے کلمات کائیں جائے شکریہ